حضرات محترم ہم اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت کا ایوار سے نوازا ہے خیر امت کے لقب سے یاد کیا ہے بہترین امت سے اسے پکارا ہے اور پکارنے کی وجہ اس کے ریزن اس کا سبب اس کا قارن بھی بتا دیا ہے کہ انسان بہترین امت جو ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ انسان تامرون بالمعروف وطنہون ان المنکر کا مزدعک ہوتا ہے یعنی وہ لوگوں کو بھلائی کا حکمہ دیتا ہے اور برائی سے روک رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارے محفل میں آنا یہ آپ کی طرف سے ہماری طرف سے بھلائی کیلئے جمع ہونا ہے برائی سے اپنے وقتوں تک اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے خیر امت کے ایک چلک یہاں پر دیکھ رہی ہوتی ہے حضرات محترم دریائے رحمت خدا بندی کا کوئی اندازہ لگایا نہیں جا سکتا کہ اپنے محبوب پر ایک مرتبہ دورت پڑھا کر رب تبارک وطالعہ اپنے پندے کو کیا انام عطا فرماتا ہے خود نبی پاک کی زبانی ہم اگر اس کو سننا چاہیں تو یوں سننے نسائی کی حدیث پاک ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مَن سَلَّا عَلَيْا صَلَاةً وَاحِدَةً سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَفَاتٍ وَحُتَّتْ عَلْهُ عَشْرَ خَطِعَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ریسائٹس درود اپن می اللہ سینٹ ٹاؤن ٹین مرسیز اپن ہیم اور پھرگیس ٹین سینس اور ایریویٹ اس رینک بائی ٹین ٹائمز یعنی جو انسان مجھ محمد پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دس گناہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلدت فرماتا ہے کہ یہ سبحان اللہ اور انسان چاہے وہ جس کنڈیشن میں ہو جس استیتی میں ہو لیکن ایک سبحان اللہ کی عادت بنا لے تو انسان کا اٹھنا عبادت ہے چلنا عبادت ہے سوچنا عبادت ہے چنتہ کرنا عبادت ہے محفلوں میں بیٹھنا عبادت ہے زبان چلانا عبادت ہے حضرات محترم انسان امت محمدی ہونے کے اعتبار سے اپنی قسمت پر جس قدر جس حساب سے وہ نازہ ہو خوشی منائے وہ اس کے اندازہ لگا نہیں سکتا اس حساب سے خوشی منائی نہیں سکتا یہ ہماری اور آپ کی یہ خوشبختی ہے کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام خواہش کا اظہار کرتے رہے انبیاء کرام رب کی بارگاہ میں تمنا لے کر دست دراز ہوئے ہیں جس نبی کی امت کے لیے انبیاء کرام خواہش مند ہوئے ہیں ہم اور آپ خوش قسمتی سے اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی امت میں ہیں جس کے البارے میں سرکار علیہ السلام کے ذریعے یہ ہمیں بشارت ملی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک امت وہ چار سو سال تک عبادت کرتی رہی جس کو دیکھ کر کہ پتھر کے تہ میں جا کر جہاں پر دکھاوے کی گنجائش نہیں جہاں پر اپنے عبادت پر ناز کرنے کا خواب و خیال میں بھی نہیں گزرتا ہے ایسی تنہائی میں جا کر انسان جب عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے تو وہ چار سو سال سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس پر عرض کیا جاتا ہے کہ اس نے برابر کوئی ثواب حاصل کر سکتا ہے تو جوابن یہ ملتا ہے کہ امت محمدیہ کا ایک بھی شخص اگر شب براد کو دو رکر نماز ادا کرتا ہے اسے چار سو سال اس بندے کے عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے تو یہ امت محمدیہ کو ایواد ملا ہے اس کے لیے یہ ثواب ہے جو کسی اور امت میں نہیں ہے حضرات محترم نہ جانے ہمارے زندگی میں کتنے خرافات ہیں بدعامالیاں ہیں گناہیں ہیں نہ جانے کتنے نیکی کی جگہ پہ برائی ہماری زندگی کے ایک ایک سوشے اور گوشے میں موجود ہیں لیکن اسی زندگی کے کچھ گھنٹے کچھ لمحے کچھ راتیں وہ سبے براد کے نام پر ہو سبے قدر کے نام پر ہو سبے میراج کے نام پر ہو یا دیگر راتوں کے نام پر ہو جمع ہو جاتے ہیں یقیناً یہ ہماری کچھ بختی ہے اور دونوں جہان کی بھلائی کا سامان مہیا کرنے کے لیے ایک سنہارا موقع میسر آتا ہے جو ہمارے ہاتھ آتا ہے برادران اسلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے یہ بہت بڑی فخر اور اس کے لیے بہت بڑا یہ موقع میسر آتا ہے کہ اسے ساٹھ ستر سال کی زندگی ملتی ہے اور اسے رہ کر وہ چاہے تو اپنے آپ کو اپنے وقت کا بہت بڑا نیکوکار متقی تقوی شعار پر ہزگار بنا لیتا ہے اور وہ ابھی کبھی محرومی کے سبب سے اپنے آپ کو گناہوں کے اٹھے میں ڈھکیلا ہوا ہوتا ہے زنا کے گرم جوشی میں مبتلا رہتا ہے چگل خوری میں مبتلا رہتا ہے شراب نوشی کی عادت میں لگا رہتا ہے ترہ ترہ کی برائی میں فسا رہتا ہے لیکن اس انسان کے لئے وہ بشارت کی بات ہوتی ہے اگر محفل مصطفیٰ میں اللہ اسے وہ توفیق نصیب عطا کرتا ہے تو پھر وہ کبھی گناہوں کی دلدل سے ایسے نکلتا ہے جیسے کہ گائے کے تھن سے دودھ نکل جاتا ہے یعنی رب تبارک وطالہ اسے توبہ کی نصیب توبہ کی توفیق نصیب فرماتا ہے اور انسان اگر سچے توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان کے بارے میں ہے کہ جو انسان صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضرات انہی راتوں میں سے انہی انایتوں میں سے انہی رحمتوں میں سے انہی برکتوں میں سے یہ بھی ایک برکت والی رات شب برات ہے اس رات میں مغرب یعنی کہ سورج قروب ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے قروب ہونے تک سورج کے قروب ہونے کے بعد سے رب تبارک وطالہ اپنی تجلی کو آسمان دنیا یعنی جو آسمان کو ہم اور آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ اپنے تجلی کا نزول فرماتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ مطلع فجر یعنی فجر کے قروب ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بارگاہ خداوندی سے یہ مسلسل ندائے آرہی ہوتی ہیں ہے کوئی ضرورت مند جس کی ضرورت کو پوری کر دی جائے ہے کوئی اپنی مغفرت جانے والا گناہوں سے توبہ کرنے والا اس کے گناہوں کو موقع دیا جائے ہے کوئی اپنی طرح طرح کی پریشانیوں مطلع اس کے پریشانیوں کو دور کر دیا جائے ہے کوئی تنگ دستی میں مطلع اس کی گربت کو دور کر دی جائے ہے کوئی کرز میں مطلع اس کے کرز کو اٹھا لیا جائے کرز کے دور کرنے کے اسباب مہیا کر دیا جائے تو یہ ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ کے لیے بہترین حسین خوبصورت پرکت والی سوغات اور رحمت کی رات ہے اس رات کو انسان کو یہ بیکاری میں نہیں گزارنے چاہیے سونے میں نہیں گزارنا چاہیے کہتے ہیں کہ کہاوت ہے کہ ان جو سو گیا وہ کھو گیا جو ساتھ ہو جاتا ہے وہ پھر محروم ہو جاتا ہے ایسی رات میں ہمیں سونی نہیں چاہیے یہ ہمارے آپ کی خوشبختی ہے لائے کے مبارک باد ہیں وہ لوگ جو آپ کے اور ہمارے جمع ہونے کے لیے رات بزارنے کے لیے جلسے کی شکل میں انتظام اور ان سے رام کر دیا ہے ہم اور آپ کوئی سنا رہے ہیں تو کوئی سن رہے ہیں سننے کا سواب لکھا جا رہا ہے سنانے کا سواب لکھا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ایواڈ ہے اللہ دبارک وطالہ کا خاص کرم ہے کہ اس رات میں ہم اور آپ ذکر خدا ذکر رسول کو سن رہے ہیں خدا سے بھی قریب ہو رہے ہیں مصطفیٰ سے بھی قریب ہو رہے ہیں اور حضرات محترم یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس میں ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا انسان پرے سے بڑا گنہگار جفاکار سیاہکار بدکار انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اسے اللہ دبارک وطالہ نے ایواڈ کی شکل میں گناہوں کو سواب کی شکل میں بدلنے کے لیے ایسی مقدس راتوں سے نوازا ہے حضرات محترم بندہ جب جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ دبارک وطالہ اسے وہ انعام اتا فرماتا ہے شرابی ہوتا ہے اسے اللہ دبارک وطالہ نمازی بنا دیتا ہے انسان وہ جھوٹوئی میں مبتلا ہوتا ہے لیکن جب یہ ایسی رات پاتا ہے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرماتا ہے تو پھر اسے اللہ دبارک وطالہ وہ مقام اتا فرماتا ہے کل لوگوں میں وہ مشہور تھا بدکار کے نام پر کنہگار کے نام پر عیاش کے نام پر لیکن کل اللہ دبارک وطالہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے تاریخ کی بھٹی وہ گرم ہو رہی تھی نشا بازی کا وہ بازار گرم تھا لیکن اللہ اسے توفیق اتا فرماتا ہے وہ ان کی وہ بدکاری کی محفر چھوٹ جاتی ہے مسجد سے دل لگ جاتا ہے گناہ سننے کی لد لد ختم ہو جاتی ہے رمناتیں اور حمد و ناد و منقبت سننے کی عادت لگ جاتی ہے انسان کو نماز پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے اسے دھنگ سے نماز پڑھنا آ جاتا ہے یہ برکت اسے کہاں سے ملتی ہے یہ رحمت اسے کہاں سے ملتی ہے ایسی راتوں میں جاگنے سے مصطفیٰ جانے رحمت پر درود پاک پڑھنے سے علماء کی باتوں کو بخور سننے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے محفل مصطفیٰ میں کچھ لمحے گزارنے کی وجہ سے عالموں کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنے کی وجہ سے جب انسان ایسی باتوں کے لیے ایک قدم براتا ہے تو اللہ تبارک و بطالہ مسجد کے لیے کہتا ہے ونکتوب اللہ تبارک و بطالہ کہتا ہے کہ جب انسان مسجد کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو پھر اس کے قدم کے نشان کے برابر جتنے قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں اللہ اس کی نیکیاں ان قدموں کے برابر عطا فرماتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علیہ حضرت جشنِ عید ملاد النبی نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت موسیقی